السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرآ ٹی وی پر لائیف کے مینے کا پروگرام بریک سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال و کوششن ہے تو آپ بھی سٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دی جائیں گے ایک کولن لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جب آپ نہیں آتے آپ کو بہت مشکتے ہیں جزاکم اللہ بہت بہت ہمیں آپ کی دعاوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ بس یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں اس کے لئے کوئی دعا بتا دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ تاکہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے دعا کر سکے کہ اللہ ان سب کی پریشانیوں کے تقریف کو دوسر رمائے بتا دے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک کول لائلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علیکم السلام جی جی مولوی صاحب جی آپ ٹی وی کے آواز بند کر دیں ڈائریکٹ جی مجھے اپنے لئے آپ سے کچھ وزیفے کے لئے بات کرنی ہے کہ میرے اور میرے ہزبن میں بہت زیادہ لڑائی ہے اچھا اللہ جی میرے ہزبن گھر سے بھی باگے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن کتنا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں جی تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ وزیفہ وغیرہ بتا ہے کہ میں پر ہوں اور ان کے دل میں میرے لئے جگہ بن جائے ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں ابھی ان سے کوئی رابطہ ہے فون وغیرہ کوئی فون وغیرہ سے رابطہ ہے کچھ میسے جاتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں چل ٹھیک دیکھیں ہمارے بہن نے یہ بتایا کہ دنیا میں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا قصور کیا ہے ان آمننا باللہ صرف اس لئے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے چاہے وہ ایشیا ہو چاہے مشرق وستہ ہو چاہے یورپ ہو امریکہ ہو کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں اسلام کی وجہ سے وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ بلفظ صحیح ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایمان پر جمع رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ لکھ کے رہنا آگ کا ٹکڑا اگر کوئی آہات میں لے رہے کیا حالت ہو بس اس طریقے سے حالات ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے حالات بدلیں گے وہ وقت آئے گا جب تمام علاقے میں تمام خطے میں پورے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا ہم سب سے پہلے استغفار کریں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اور روزانہ سور نوح کی تلاوت اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ اس سورت کی روزانہ تلاوت کریں دو رکو کی سورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی جی میرا میری آج کالے کافی مشکل چاہ رہی ہے میرے بیٹے کی جاگ تھی وہ چلی گی وہ تقریباً کمپنی ختم ہو گی تو کائنٹی مجھے کچھ بتائیں میں پر ہوں تا کہ دوبارہ اس کو بہت اچھا روزگار مل جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا جائے اور جی ایک میرا دوسرا سوال یہ ہے جی کہ یہ تین وطر جو ہم پڑھتے ہیں عیشہ میں اگر ایک وطر پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہی بتاتے ہیں جی میں فون بند کرتی ہوں تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اور ایک کالک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام جی آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ خیریت سے ہیں مفتی صاحب میں آپ سے پہلے بھی ایک سلسلے میں بات کر چکی ہوں مجھے بہت پریشانی ہے میرے میرے دامات آپ اس کے لئے مجھے کچھ پڑھنے کے لئے کچھ اور بھی بتائیں آپ نے مجھے انا تو اینا کل کاثر بھی بتائی تھی اور سورہ وہ جو ہے سورہ فرقان کی جو آیت ہے ربنا حبلنا وہ بھی بتائی تھی میں کر رہی ہوں اس کا ورد تقریباً پانچ سال سے وہ مطلب بلکل ہی دین سے بلکل غافل ہوئے ہوئے ہیں اس کے لئے مجھے کچھ پڑھنے کے لئے بتائیں اور اس کے بچے ہیں میرے نواسے نواسیاں ان کے لئے بھی مجھے پڑھنے کے لئے بتائیں تاکہ وہ شوق سے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ انہیں کوئی اچھا سکھانے والا مل جائے مجھے کچھ پڑھنے کے لئے چاہیے مفتی صاحب وہ میرے ساتھ نہیں رہتے لیکن میں ان کے لئے تصویحات پڑھ سکتی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں جزاکاللہ خیر نیکس کال کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب کیسے ہیں الحمدللہ خیریہ سے ہیں اللہ پہمیں نزاکت بہت سوالتا بچھالی ہوگی آپ کی زیارت کر رہا تھا تو اور گھر میں سب خیریہ سے ہیں ہمیں گزشہ ہفتے سے شروع کیا ہے جی گزشہ ہفتے سے شروع کیا ہے میں نے آج سوچہ چلو ٹرائے کریں مگر زیارت ہوئی تو پھون بھی کریں گے بس یہ اس لئے پھون کیا کہ ہمیں تمہوں میں یاد رکھنا اللہ پہم کسی دے آپ کو کمیابی دے تو کل شہدہ کب ملقات ہو جب مفتی صاحب آئے مفتی صاحب تو ملقات ہوگی انشاءاللہ تمہوں میں یاد رکھنا چاہیے اور ایک کول کو شامل کر دیں پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب مجھے اپنے حضبن کے بارے بات کرنا تھا وہ بہت ڈائیبیٹی پیشنٹ ہے اور کولیج تول بھی ہے مگر اتنا غصہ کرتے ہیں وہ غصہ میں رہتے ہیں اور بہت میں پریشان ہوں گے غصہ کی وجہ سے رات کی جوب کرتے ہیں اور صبح کی کرتے ہیں یہ طرح میں نے کہا مگر مانتے نہیں ہیں وہ غصہ میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں نہیں میرے ایک بیٹی ہے بس ایک ہی بیٹی ہے ماشاءاللہ کی اگر ساتھ شادی ہے وہ غصہ سوار رہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں جزاک اللہ اور ایک کولر لائنڈ پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں اپنی بھائی کی بات کرتی ہوں ہم سب گھر والے بہت پریشان ہیں کیونکہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا اور میری ممی پاپا ہم سب چاہتے کہ وہ سیتل ہو جائے بلکہ وہ شادی کرنے کے لیے وہ بلکل راضی نہیں ہوتا وہ بس کہتا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کرو گا تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دل میں آپ کچھ پڑھنے کے لیے کہو کہ اس کی دل میں شادی کا شوق پیدا ہو اور تمانا پیدا ہو وہ اپنی ذات سے وہ راضی ہو جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے کیونکہ ابھی سے میں ممی پاپا چاہتے ہیں کہ وہ ستل ہو جائے لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے اور ہم زبردستی تو کر نہیں سکتے ہم چاہتے کہ اس دل سے وہ راضی ہو جائے شادی کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں تو کچھ پڑھنے کے لیے آپ تیز بتائیں اسلام علیکم وارکم سلام اور ایک کورن لائن پر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے جی فرمائیے جی وہ وہ ہے کہ قرآن صریف کو لوگ ہاتھ لگا لگا کے قسمیں کھاتے ہیں اور یا جلدان میں ہوئے تو بھی اس کو ہاتھ لگا کے قسم کھاتے ہیں یا تو جلدان بھگیر کا ہوئے تو پٹھے کو ہاتھ لگا کے قسم کھاتے ہیں مگر کسی کا بولنا یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت آئے وہ بر وبر نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں اگر قرآن کو کھلا رکھ کے قسم کھاؤنے تو وہ مانا جاتا ہے ورنہ نہیں مانا جاتا ہے تو یہ بات کیا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیں مجھے ہاں پلیز رفتار سے بتانا نا ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ اسلام علیکم جی تو ہماری ایک بہن کا جو پہلے سوال تھا کہ ان کے شوہر کے درمیان ناراضگی ہو گئی ہے دو سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ ایک عمل تو یہ کریں کہ روزانہ سورہ تحریم کی تلاوت ٹوئنٹی ایٹ پارے کی لاشٹ سورت دو رکو کی سورت ہے روزانہ اس کو پڑھ کے دعا کریں اور ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کے دو ناموں کا ورد کریں یا جامعو یا ودودو جامعو کے معنی جمع کرنے والا اور ودودو کے معنی بہت محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جمع کر دے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے پانچ سو مرتبہ ہو چاہے پانچ ہزار مرتبہ ہو پڑھتے رہیں دوسرا ہمارے بہن نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی جوب چلی گئی ہے دیکھئے ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ زویٹے سے کہیں کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کریں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ سورة طاہا کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے روزی تو ہم آپ کو دیں گے نماز کے ساتھ روزی کا وعدہ کیا دوسرا عمل یہ کریں کہ استغفار بس دو لفظ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے انلیمٹیٹ چاہے ہزار دس ہزار جتنا ہو سکے دن بھر چلتے پھرتے وضو بھی شرط نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا اس پر بھی اللہ نے رزق کا وعدہ کیا سورہ نوح کے اندر فرمائے تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اللہ تمہارے لئے بارش بھی دے گا تمہارے لئے رزق بھی دے گا تمہارے اولاد بھی دے گا دوسرا آپ کا سوال تھا کہ تین وطر کے وجہ اگر کوئی ایک وطر پڑھے دیکھئے جو لوگ ایک وطر پڑھتے ہیں وہ امام شافع امام حمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں اور وہ ایک وطر ایک نہیں پڑھتے دراصل وہ بھی تین ہی پڑھتے ہیں لیکن دو رکعات پر سلام پھیر کے تیسری ایک رکعات الگ پڑھتے ہیں اور اس درمیان یعنی سلام اور ایک رکعات کے درمیان کوئی باتچیت نہیں کرتے کوئی نماز کے خلاف عمل نہیں کرتے گویا ان کے نزدیک بھی ہے تو تین ہی لیکن بیچ میں سلام ہے ہم لوگ جو تین پڑھتے ہیں ہم بغیر سلام کے تین رکعات پڑھتے ہیں اس لئے اگر آپ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے وطر تین رکعات ہی ہے ایک رکعات کی وطر نہیں ہوتی ہماری بہن کا داماد کا انہوں نے پوچھایا اور ان کے نواسے نواسیوں کے بارے میں کہ دین سے غافل ہیں دعا بھی کر رہی ہیں وہ دیکھیں اب ایک عمل اور کریں آپ اہدن السراط المستقیم بیٹی سے بھی کہہ دیں اور آپ خود بھی پڑھیں روزانہ سو مرتبہ پڑھیں اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ راستہ پر چلا دے یہ اہدن السراط المستقیم بس اتنے ہی لفظ ہے اس کو آپ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں شروع میں آخر میں درست شریف پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ اور پھر دعا کرنے کسی بھی ایک نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اعمال کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے گا سیدھے راستے پر آ جائیں بہن ازاقت کا فون تھا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے جزاکم اللہ آپ نے یاد کیا پھر ہماری ایک بہن کا فون تھا ان کے شوہر جو ڈائیبیٹی سپیشن بھی ہیں وہ بہت غصہ کرتے ہیں سورہ انبیاء پارہ نمبر سیونٹین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں ایک آیت ہے قُلْنَا يَانَا رُكُونِ بَرْدَوْا وَسَلَامَنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ یہ رکو نمبر پانچ میں ہے پارہ نمبر سیونٹین رکو نمبر پانچ اس آیت کو آپ تلاش کر لیں جس کے معنی ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے اس آیت کو آپ ہر کھانے پر گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور ویسے بھی پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی رہیں جب وہ سو رہے ہوں تو ان پر تین مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ ان کے غصے کی آگ تھنڈی ہو جائے پھر ہماری ایک بہن کا یہ سوال بتایا تھا پریشانی تھی کہ ان کا بھائی جو ہے وہ شادی کے لئے راضی نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شادی کرنے کے لئے رضا مندی پیدا فرمائیں آپ بھی اور آپ کی امی جان دونوں سورہ ممتحنہ پڑھیں یہ ٹوئنٹی ایٹ پارے کی تھرڈ سورت ہے روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اس کے دل میں شادی کی محبت آئے گی اور انشاءاللہ شادی پر تیار ہو جائے گا آخر میں جو ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ قرآن مجید کی قسم کھانا دیکھئے ریل میں جو قسم ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کی ذات کی عظمت جس کی وجہ سے ہم قسم کھاتے ہیں کسی بات کو تاقید کرنے کے لئے کہ میں اس بات میں سچا ہوں یا یہ بات واقعی ہوئی ہے قسم کھائی جاتی ہے قرآن مجید کی قسم کھانا جزدان ہے لپیٹا ہوا ہے کپڑا اس پر بھی اگر کسی نے پکڑ لیا تو قسمیں ہو گئی کھول کر قسم کھانا یہ کوئی ضروری نہیں دراصل قرآن کی عظمت کی قسم جس طرح اللہ کے نام کو لے کر ہم اللہ کے نام کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں قرآن کی عظمت کی قسم کھائی جاتی ہے اس لیے کہ ہر مومن کے دل میں قرآن کی ایسی محبت اور ایسی عظمت اور عقیدت ہے کہ ذرا برابر بھی قرآن کی گستاخی قرآن کی توہین انسان گوارہ نہیں کر دیا اس لیے چاہے وہ جزدان میں ہو تب بھی ہمارے دل میں عظمت ہے چاہے قرآن بند ہے پھر بھی ہمارے دل میں عظمت ہے چاہے قرآن کی ایک آیت ہو ایک ٹکڑا ہو اس کی بھی ہمارے دل میں عظمت ہے اور یہ بات نوٹ کر لیں سب اپنے اپنے دلوں پر نوٹ کر لیں کہ قسم کھائی جاتی ہے بہت اہم کاموں میں یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی معمولی باتوں پر قسمیں کھا لی جائیں اور وہ بھی اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں صحیح طریقہ جو ہے وہ اللہ کے نام کی قسم کھانا ہے اور اگر وہ قسم توڑ گئی چاہے جان بوچ کر توڑ دی یا بغیر ارادے کے ٹوٹ گئی تو اس صورت میں قسم کا کفارہ دینا ہے قسم کی تین قسمیں فقہہ نے لکھی ہے ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو انسان جان بوچ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے اندر پاسٹ ماضی میں کوئی کام اس نے کیا ہے جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا میں نے ایک کام نہیں کیا ہے حالانکہ اس کو پکا یاد ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا رہا ہے اس قسم کو یمینِ غموس کہا جاتا ہے غموس کے معنی ہوتے ہیں سنگ ہونا ڈوب جانا اس آدمی نے اتنی جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں اگر اس کو احساس ہو گیا تو توبہ استغفار کریں دو رکاہت پڑھ کر اللہ سے توبہ کریں دوسری قسم یمینِ منعقدہ فیوچر میں آئندہ میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جیسے کوئی آدمی سگرٹ پیتا ہے وہ قسم کھا لیے میں آج سے سگرٹ نہیں پیوں گا ختم قسم کھا کر یہ جملہ کے دیا اب اس پر قائم رہے اگر وہ پی لیتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور وہ قسم کا کفارہ کیا ہے فکفارتہو اتعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فسیام ثلاثت ایام پہلے پہلے تو یہ ہے اور تیسری قسم کی یمین اللغو ہے یمین اللغو کے معنی عرب لوگ کے عادت تھی واللہ واللہ کہہ دیا کرتے تھے قسم کا ارادہ نہیں ہے اس میں اور بہت سے ہمارے لوگ بھی قسمیں قسمیں کہا کرتے ہیں ہر جملے پر یہ یمین اللغو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اس بولنے میں قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بس ایک جملے کے طور پر انسان بول دیتا ہے یہ یمین اللغو ہے تو قرآن کی قسم کھانا بھی جائز ہے اور قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس لئے بڑا احتیاط کریں اللہ کے ناموں کی قسم کھانا اللہ کی قسم کھانا ان سب چیزوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے یعنی قسم تو انسان اس لئے کھاتا ہے کہ میری بات کو آپ مان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے زیادہ قسمیں کھانے والا گویا وہ خود اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے اس کو کنفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے وہ قسمیں کھا رہا ہے تو فرمایا ایسا آدمی جھوٹا ہے اس کی بات نہ مانی جائے ذکر چل رہا تھا سورہ شورہ کا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ام یقولون افتراء علی اللہ کذبا کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید گھر لیا ہے بنا لیا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے یعنی جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے جادوگر جس طرح جادو پیش کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ تو موجزہ ہے کوئی جادو نہیں یہ موجزہ ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کی زبان سے ایک قرآن نکلنے والا یہ بھی بند ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس موجزے کو جاری کیا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ اللہ تعالی تو باطل کو بٹاتا ہے وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ اور حق کو واضح کرتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ دلوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَبُ مَا تَفَعْلُونَ اور وہ ذات ہے اللہ تعالی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے توبہ کی قبول کرنے کے لئے تین شرائط ایک تو یہ کہ جس گناہ میں انسان پڑا ہوا اس گناہ کو چھوڑ دے اسی وقت دوسرا یہ کہ جو اس نے کیا ہے گناہ اس پر ندامت ہو شرمندگی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مالی حق ہیں تو اس مالی حق کو عدابی کیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ ہو اس وقت چھوڑ دے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے اور جو کر لیا اس پر شرمندگی ہو مالی حقوق کسی کا مال دبا لیا ہے تو اب صرف دو رکعات پڑھ لینے سے توبہ قبول نہیں ہوگی پہلے اس کا مال ادا کرو اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگو کہ میں نے آپ کو فلا موقع پر تکلیف پہنچائی دیا آپ معاف کر دیجئے اور اگر تیسری ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اگر مالی حقوق ہیں تو اس کی ادائیگی لازم اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی معافی لازم اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو مال ادا کرو اور اگر وارث بھی نہیں ہیں یا پتا نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے مال کو صدقہ کر دیا جائے حق تعالی شانہو ہم سب کو اپنے احکام اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیقہ تا فرمائے اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلی سجدنا محمد اللہم لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و علانیتہو و سرہو ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قورت آئین و جعلنا للمتقین اماما اللہم احفظنا من کل بلائی الدنیا و عذاب قبر و عذاب آخرہ ربنا اغفر لنا و لیخواننا الذین سبقنا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکر افقحیم سبحان ربک رب رزت عما یصفون و سلامنا عن المرسلین و الحمد للہ